موسیقی صدقہ دیا خجور کا سوام ملا پہار کا آیت دیکھتے ہیں حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا سعی بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر چودہ دس ون فور ون زیرو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرت من قسب طیب ولا یقبل اللہ الا طیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ سم یربیہ لصاحبہ کما یربی احدکن فلوہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک خدور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور صرف حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے اللہ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لئے اس کو پالتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کوئی اپنے گھورے کے بچے کو پالتا ہے پوستا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پل بھر میں پہار کے برابر ہو جاتا ہے اب غور کیجئے حلال کمائی بہت ضروری ہے اگر حلال کمائی کے ذریعے ہم اور آپ خجور برابر بھی صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہار بنا دے گا اس لئے کہا جاتا ہے نا رائی کو پہار بنا دینا تو رائی برابر بھی اللہ کے راستے میں دیں گے تو وہ پہار برابر آپ کو سواب ملے گا اس لئے حلال کمائی بہت ضروری ہے حلال کمائی ہے حلال کھائی ہے آج کل دیکھ لیجئے حرام بہت بڑھتا جا رہا ہے اب لوگ چاہیں گے کہ حرام کے ذریعے صدقہ و خیرات کریں تو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے اس کا الٹا کر لیجئے وہ بھی نہیں ہوگا الٹا مطلب پہار برابر بھی آپ حرام کمائی سے صدقہ و خیرات کیجئے گا تو خجور کے برابر بھی سواب نہیں ملے گا الٹا کر لیجئے تو پہار برابر کرے گا کون ہاں لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہے چھوٹا ہی پہار لے لیتے ہیں کرنا چاہے وہ کرے بھی تو خدور کے برابر بھی اس کو سواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ حرام کمائی سے دیا ہے اس لئے اپنی کمائی کو حلال کر لیجئے حرام کمائی کا صدقہ و خیرات اللہ قبول نہیں کرتا ہے اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفید ہے اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمالے آمین ناظرین اکرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل میں ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بولے لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے آمین دنیا میں آمن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی